ان سے ہی بلد ہے حضرت آدم کو باوہ آدم کو گمراہ کرنے والی اور جندت سے نکالنے والی ہے ماہوات نہیں ایک اور بات ہے کہ ہاں ہے عورت میں روح نہیں ہوتی جیسے ہیوانات میں روح نہیں ہے یہ روح تو انسان کے اندر ہے لیکن یہ انسان نہیں یہ ہیوان ہے ایک بہت قویل ارسل تک نظرین میں بھی عورت کو ووٹ کہاں قاتل نہیں تھا جمہوریت کے اس دور میں بھی بیوہ عورت کو جینے کا حق ہی نہیں ہے یہ ہندووں کے ہاں آپ کو معلوم ہے ستی ہو جانا چاہیے مر جانا چاہیے اسے جل جانا چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ ست کہتے ہیں سچائی کو تو بیوہ کے لئے اصل سچائی کیا ہے ستی ہو جانا کہ وہ اپنے شوہر کی چتہ پر بیٹھ کر اس کے ساتھ ہی جل جانے نہیں جلتی تو ساری عمر وہ شدروں کی زندگی بمزارے دوسرے نکاح کا کوئی تصوری نہیں تصوری نہیں چاہ ہوا پھر یورپ کے اندر اگر کوئی شوہر تنگ آگیا پھر بیوی کو طلاق جنی ہے تو وہ اس کو سکینڈل جوٹا موٹا بنوا کر پہلے بچلنی پر چلاتا تھا اور پھر اس کے بعد اسے طلاق ملکی ہے اور اگر بیڑ مکری کی طرح ملکیت ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے رد عمل میں ویمن لب امنسپیشن آف ویمن یہ آج بھی آپ اخبارات میں اور عورت کا ذن منایا جانا ہے عورت کی آزادی عورت کی امنسپیشن ویمن لب اس کی تحریک جو چلی ہے اور پورے اس فتحہ کو معلوم ہے کائرو کانفرنس میجنگ کانفرنس میجنگ پلس فائی کانفرنس انڈر دی یونائیٹی نیشن جنرل اسمیلی اس عورت کو آزاد کر کے کہاں لانا چاہتے ہیں یہ معلوم آپ کو اور اب ہو چکی ہے لس میں ہو چکی ہے یہ تو صرف اب ہمارے اوپر اس عظام کو مسلط کرنے کے لیے عرب ڈالر کی انجیوز ہیں جو پر کر رہی پہلی بات پروسٹیٹیوشن کوئی برائی نہیں ہے جہن سے نکال دو اپنے اس خیال کو وہ سیکس ورکر ہے وہ بھی مزبوری کر رہی ہے ایک مزبور اپنا مسکولر فابر استعمال کر رہا ایٹے دھو رہا ہے کسی چلا رہا ہے ایک عورت کمائی کر رہی ہے آج کا لفظ کیا ہے یہ فیصلہ ہے یونائیٹن ڈیشنز کا ڈونٹ کال دم پروسٹیٹیوٹس سیکس ورکر ہومو سیکس ویلیٹی بھی نورمال انکلیریشن ہے عورت کا معاملہ ہی بیٹ میں سے نکال دو فطرت کا نظام ہی ختم کر دو بیوی اگر گھر کا کام کاج کرے گی تو شوہر سے ویج لے گی اگر حمل اور وضع حمل کی تقریب برداشت کرے گی تو شوہر سے ویج لے گی نتیجہ چلا ہے طلاق کا بھی حق برابر عورت کو اور برد کو آئی بھی قوانین اتنے جو ہے فطرت اگر کل کسی شادی کی عورت سے اور آج وہ ناراض ہو کر طلاق لے رہی ہے تو آدھی جو ہے آپ کی پوری جائداد آدھی وہ فورم لے رہی نتیجہ کیا نکلا وہ لوگ شادی کرتے ہی نہیں وہ جو بھائی کلنٹن کا معاملہ سنا چکا ہوں شادی کرتے نہیں وہ دیسے we are living together that's all we are got married اگر married ہوں گے تو یہ قوانین ناغو ہو جائیں گے لہذا آپ تو married ہی نہیں عورت کو لانک او ضرورت ہو تو رہے میرے ساتھ بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب کسیم جو ہے جس کو کہا کلنٹن نے کہ حرام زادوں کی اکثریت ہوگی ہماری قوم کی اس کا نتیجہ کیا ہے خاندانی نظام برباد خاندانی نظام میں جو سکون ہوتا ہے جو بابی اچمار کی فضا ہوتی ہے بابی محمد کی اُلْفَدِّس فضا ہوتی ہے اور اسی میں پھر جو بچے پر وان چڑھتے ہیں ان میں مصبت گردار مصبت اخلاق پیدا ہوتا ہے موقع اس کی بربادی کا سب سے بڑا علامت اس وقت کیا ہے آپ جان لیجئے سیاسی اور معاشی اعتبار سے اس وقت میں دنیا میں ٹاپ پر ہیں سکینڈینیوین کنٹریز آج کی جمہوریت کو اگر کلائمس نکھنا ہو تو ان ممالک نہیں اور وہاں پر کفالت عام مہا انتہائی ملدی پر لیکن سویڈن وہ ملک ہے کہ خودکشی کی دنیا میں سب سے بڑی جو پرسنٹیج ہے وہ سویڈن میں کیوں ہے اس لیے کہ وہ گھر کا فیملی کا وہ ایک خاندان نظام کے اندر آپ اندازہ کیجئے ان لوگوں کی قسمت میں کہاں ہیں آپ بڑے ہیں لیکن آپ اپنے پوتا پوتیوں سے کھیل رہے ہیں وہ جو فضا ہے وہ نے کہاں بھی نہیں وہ تو بڑے والدین جو ہیں وہ کرو جاتے ہیں اپنی اولاد کو پوتا پوتیوں بہت ضرور کر رہے ہیں اولاد کو دیکھنے کو طرح سے ان کے ہاں کرسمس کا اب صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ اس میں توقع ہوتی ہے کہ اولاد آ جائے گی ملاقات ہو جائے گی ورنہ وہ اپنے اول ڈ ہوم کے اندر وہ بڑے ہوتے ہیں کوئی نہیں آتا ہے کرسمس میں بھی اب نہیں آتا ہے اس حد تک معاملہ جیرے گر چکا ہے اب اسلام میں کیا کیا ہے نمبر ایک عورت اور مرد شرف انسانیت میں برابر کے شریف بہت پیارے الفاظ قرآن کے بازو کم باز فستجابا لہم ربہم انی لا عضیو عمل عامل منکم من ذکرین اونسا بازو کم باز تمہیں ہونچ لیت کیسے ہو جائے گی تم سب ایک دوسرے میں سے ہو ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی باپ کے نطفے سے اور ایک ہی ماں کے رحم میں بیٹا ہے اور بیٹی انہیں دونوں میں پروش پائی ہے ہاو کم عورت لیچے کیسے ہو گئی لیچ کیسے ہو گئی گھٹیا کیسے ہو گئی اور من بھوچا کیسے ہو گیا حالہ کیسے ہو گیا مڑیا کیسے ہو گیا اخلاقی دینی اور روحانی مندیاں دونوں کے لیے یکسان کھلی ہوئی یکسان سورہ احضاب کی آیت ممبر پہتیس میں دس اوصاف بیان ہوئے ہیں برابر دقرار ہوئے ہیں دس برابر ہیں یہ سارے احضاب جیسے دھوہ اٹھتا ہے تو چاہے محل کا باورٹی خانہ ہو بڑا اور چاہے کھٹیا گا دھوہ تو برابر اٹھے گا جہازہ برندیاں charities that soothe and health and bless are scattered over the man on the feet of man like flowers عورت اور برد دونوں کھلا کھلشن ہے اپنی اپنی بیسات کے مطابق اس لیے فرمایا ہے فَاللَّذِينَ حَاجَرُوا وَاُخُرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ وَاُوزُوا فِي سَمِیلِيْ وَقَاتَلُوا وَقَوْتِلُوا تمام پراموں میں مرد اور عورت دونوں شہی برابر کر حق ملکیت عورت کو دیا حق تجارت دیا اور موت کا حق یہ بھی عورت کو دیا جب محملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے انتخال کے بعد ہو رہا ساتھے افراتلی کمیٹی تیہ کر رہی تھی اور اس کے بعد محملہ آگئے تھا آخر میں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مفیصلہ کبھی ہے انہوں نے عورتوں سے جا کرائے گی ہے بچوں سے پوچھا ہے سیشی اندر حضرت عثمان حضرت علی میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا آراہ ہیں لوگوں البتہ خاندان کے قیام کے اب یہ ہے اصل میں وہ سوازن جس کا نام ہے خاندان میں مرد کی قوامیت ہے اور رضی اللہ قوامون آلن نسا یہاں عورت مرد کی حاتمیت ہے عورت اس کے تابعے ہیں فَسْسَالِحَاتُ وَحَافِضَاتُ لِلْغَيْبِ نیک بیریان جو ہے اپنے شہروں کی تابع دار ہوتے ہیں ظاہر بات ہے نان نفقہ شہر کے ذمہ ہے شادی میں مہر شہر نے دیا ہے تو اس اعتبار سے مرد کا حق اور اسی سے ظاہر بات ہے کہ اگر کسی دارے کے دو برابر کے صدر بن جائے دو برابر کا اتیار رکھنے والے تیر مین ہو جائیں تو وہ اتیارہ کو بھی ختم ہو جائے کیا آس ہوگا قرآن نے اس لئے تو کہا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہوتا ہے سائنات میں نہ فساد آتا آسمان اور زمین میں فساد رنگا ہو جاتا ہے ایک اللہ اسی طریقے سے خاندانی نظام کا ایک حافظ پھر یہ کہ وہ جو شیر اقمال کا میں آپ کو سنا رہا تھا آدم ایک جسا سنایا تھا الحضر یہ شیطان کہہ رہا ہے مقاول اقمال الحضر آئین پیغمبر سے سو بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری پورا نظام ایسا ہے